اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لیکس مکس ٹی وی اور اس کے ساتھ میں ہوں حامد چہہدری ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستانی پرائیم نیسٹر عمران خان کے تیارے کی فنی خرابی کے حوالے سے جو نیو یارک ائرپورٹ سے عمران خان کی تیارہ تھا اس نے اڑان بھری اور ٹرنٹوں کے قریب عمران خان کے تیارے میں فنی خرابی بیدا ہوگی جس کے بعد تیارے کو دوبارہ نیو یارک کی طرف لے جایا گیا اور نیو یارک ائرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کروائی گی جس کے بعد کافی زیادہ قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں کہ عمران خان کے تیارے میں فنی خرابی پیدا کی گئی یا فنی خرابی پیدا ہوئی اس پر کافی زیادہ سوشل میڈیا پر بحث ہوئی جس میں ذکر کیا گیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک ٹوئٹ کیا ہے یا میسیج کیا ہے جس کے بعد پاکستان کا ائر فورس کا تیارہ ہے وہ عمران خان کو لینے جا رہا ہے لیکن یہ تمام باتیں صرف افوائیں تھیں اب عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نیو یارک سے نیجی ائر لائن کے ذریعے پاکستان روانہ ہو چکے ہیں اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی جلد پاکستان پہن جائیں گے اس میں کافی زیادہ اطلاعات آ رہی تھی کافی زیادہ سوشل میڈیا پر بحث ہو رہی تھی تو میں نے سوچا اس پر بات کی جائے کیونکہ کہا جارہا تھا کہ عمران خان نے جو نیو یارک میں یو این میں تقریر کی ہے اس پر کافی زیادہ ممالک یورپی کنٹریز ان کو کافی زیادہ مرچے لگی ہوئی ہیں جیسے انڈیا ہے اس کو کافی زیادہ مرچے لگی ہوئی انڈیا میڈیا آپ دیکھ لیں تو کافی زیادہ وہ جو ہے اب عمران خان کے خلاف بھی پاکستان کے خلاف بھی باتیں کر رہے ہیں عمران خان نے جو اسلامی فوبیا کشمیر اور جو مسلمانوں کے حوالے سے ہجاب کے حوالے سے بات کی آج تک کسی بھی لیڈر نے اس طرح بات نہیں کی عمران خان نے کھل کر جو ہے پاکستان اسلام اور جو کشمیر کا مسئلہ تھا وہ کھل کر پیش کیا ہے عمران خان کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ دہشتگرد نہیں ہے مسلم ممالک جو ہے وہ دہشتگرد نہیں ہے اس علام سے جو مسلمانوں پر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ مسلمان جوہیں وہ خودکش بمبار ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جیپنیز کو دیکھ لیں وہ خودکش بمبار رہے جب ورڈ وار ہوئی اس کے علاوہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے جو تعمل ہیں وہ خودکش بمبار ثابت ہوئے لیکن ہر دفعہ جو ہے صرف وصرف الزام مسلمانوں پر لگایا جاتا رہا عمران خان نے ان تمام الزامات کو جھوٹلایا اور عمران خان کا کہنا تھا کہ مسلمان دہشتگرد نہیں ہیں ہم امن پسند مسلمان ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ امن چاہتے ہیں اور پاکستان بھی چاہتا ہے کہ امن کے طریقے کے تحت ہی کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو اور عمران خان نے بہت ہی کلیر الفاظ میں بتایا کہ دو ایٹمیت ممالک کے درمیان جنگ بھی ہو سکتی ہے اور اس کا خمیازہ جو ہے پوری دنیا کو بھگتنا پڑے گا اس لئے تمام ممالک جو ہیں اپنا کردار ادا کریں اور مسئلہ کشمیر میں جو اسی لاکھ ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں جو کہ کرفیو کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریوں میں مختلف قسم کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں ان کو جلد جلد کرفیو اٹھا کر ان کو سہولیات فرام کی جائیں عمران خان طیب اردگان اور جو مہاتیر محمد ہیں ان تینوں نے اعلان کیا کہ یہ تینوں مل کر ایک انگلیش چینل بنائیں گے جس میں اسلامی فوبیا کے بارے میں جتنی بھی غلط اطلاعات ہیں اسلام کے بارے میں جتنے بھی لوگوں کے غلط کنسیپٹ ہیں ان کو کلیر کیا جائے گا اب جو ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی جو ہیں نیو یارک ائرپورٹ سے نیجی ائر لائن کے ذریعے جو ہے پاکستان کے لیے روانہ ہو چکے ہیں